چلیں بچو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سیکنڈ یر میں الیکٹرومیگنیٹیزم کا ٹاپک ہے ایم ڈی کائٹ میں تو الیکٹرومیگنیٹیزم کے ٹاپک میں اس نے یو ایچ ایس نے بتایا تو ٹوٹل تین کانٹنٹس اور ان تین کانٹنٹس کے اندر اندر جو ہے وہ کافی چیزیں ہمیں cover up کرنی ہے جس میں مگنیٹک فیلڈ ہے مگنیٹک فیلڈ سے ریلیٹیڈ آگے جتنی سیمیٹریز ہیں اور موشن آف چارجز موشن آف کنڈکٹر مگنیٹک فیلڈ میں تو ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں آپ کو انشاءاللہ چیزیں سمجھ ہاتی جائیں گی تو سب سے پہلے بچو ہم ریکال کر لیتے ہیں کہ مگنیٹیزم کیا تھا تو مگنیٹ ایک نیچرلی اکرنگ میٹیریل ہوتا ہے F.E.304 اس کا کیمیکل فارمولا کہلیں آپ اور یہ ایک مگنیٹائٹ راک بھی اس کو بولتے ہیں اس کے بچو دو پولز ہوتے ہیں نورت جس سے لائنز آوٹورڈ نکلتی ہیں اور ساؤت جس سے لائنز انورڈ آتی ہیں تو نورت کو ہم سورس آف مگنیٹک فیلڈ بھی بول سکتے ہیں اور ساؤت کو ہم سنک آف مگنیٹک فیلڈ بھی بول سکتے ہیں باقی باتیں آپ کو پتا ہے کہ اپوزیٹ پولز اٹریکٹ ایچ ایدر اور سیمیلر پولز ریپیل ایچ ایدر پھر ہماری زمین بزاتے خود ایک بہت بڑا مگنیٹ ہے یہ کیسے مگنیٹ ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا بچو ایک زمین کی ہوتی ہے جیوگرافک لوکیشنز یہ جو میں یلو لائنز لگا رہا ہوں یہ زمین کی جیوگرافک لوکیشنز ہیں let's say یہ east ہے یہ west ہے یہ زمین کا north ہے اور یہ زمین کا south ہے یہ ہمارے وہ مشرق مغرب شمال جنور والی ڈیریکشنز ہیں لیکن اگر ہم بات کریں زمین کے اندر مگنیٹک فیلڈ ڈیریکشنز کی تو بچو ذہن میں رکھنا ہے زمین کا جو north ہے مگنیٹ کا جو north ہے وہ زمین کے جیوگرافک south کی طرف ہے اور ہمارے زمین کے مگنیٹ کا جو south ہے وہ ہمارے جیوگرافک north کی طرف ہے سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں وہ مگنیٹ کے north سے نکلتی ہیں اور اپنے مگنیٹ کے south تک جاتی ہیں جبکہ جیوگرافک لی دیکھا جائے تو زمین کا جیوگرافک سمت کے حوالے سے دیکھا جائے تو north اوپر ہے اور south نیچے ہے تو اس بات کو بس جنرل پرسپیکٹیو میں جنرل نالج کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے ہماری زمین کے پاس مگنیٹک فیلڈ ہونے کے لیے وجہ سے ہم سورج سے آنے والے حامفل چارج پارٹیکل سے بہت آسانی سے بچ جاتے ہیں کیونکہ ایک ایک ایکویشن آپ نے پڑھی ہوگی f is equal to q v b sin theta کہ جو مگنیٹک فورس ہے وہ چارج پارٹیکلز کو ڈیفلیکٹ کر سکتی ہے تو یہ چارج پارٹیکلز مگنیٹک فیلڈ کی ورہ سے ڈیفلیکٹ ہو جاتے ہیں اور زمین جو ہے وہ بہت سے مزرشوہوں سے بچ جاتی ہے سب سے پہلا ٹاپک بچے ہمارے پاس آتا ہے مگنیٹک فیلڈ ڈیوٹ آ لانگ سٹیٹ وائر تو ہمارے پاس ایک کنڈکٹر ہے ٹھیک ہے اس کنڈکٹر میں سے اگر کرنٹ پاس کرے گا تو آپ سب بچے اپنا رائٹ ہینڈ اٹھائیں اور اس رائٹ ہینڈ میں امیجن کر لیں کہ آپ نے کنڈکٹر کو ہولڈ کیا ہوا ہے جبکہ آپ کا جو تھم ہے وہ کرنٹ کی ڈیریکشن میں پوائنٹیڈ ہو تو آپ کی فنگرز جس ڈیریکشن میں کرل کر رہی ہوں گی وہ بچوں مگنیٹک فیلڈ لائنز کی ڈیریکشن ہوگی اور مگنیٹک فیلڈ لائنز اس کنڈکٹر کو اس طریقے سے سراؤنڈ کر رہی ہوں گی بلکل ایسا نہیں کہ صرف سینٹر میں اس پوائنٹ پر بھی سراؤنڈ کر رہی ہوں گی اس پوائنٹ پر بھی سراؤنڈ کر رہی ہوں گی تو جہاں تک کنڈکٹر موجود ہے وہاں تک مگنیٹک فیلڈ لائنز اس کنڈکٹر کو سراؤنڈ کریں گی کنڈکٹر کے سینٹر سے لے کر کسی بھی مگنیٹک فیلڈ لائنز تک کا ڈسٹنس اگر ہم آر سے منشن کر لیتے ہیں تو یہ بچوں ہمارے پاس کنڈکٹر سے مگنیٹک فیلڈ فائنڈ کرنے کا فارمولہ ہوتا ہے میو نوٹ آئی ڈیوائیڈ بائی ٹو پائی آر یہ فارمولہ آپ نے ایز ایز یاد کر لینا اسے اگلی بات مگنیٹک فیلڈ لائنز کنڈکٹر کے قریب ہوں گی تو سٹراؤنگ ہوں گی اور دور جاتی جائیں گی تو وہ کیا ہوتی جائیں گی ویک ہوتی جائیں گی اور مگنیٹک فیلڈ ہوئی ہم نے ایک جنرل کنونشن پڑھا ہے جہاں فیلڈ سٹراؤنگ ہوتی ہے وہاں پہ لائنز کلوز ہوتی ہیں اور جہاں فیلڈ ویک ہوتی ہے وہاں پہ لائنز کے درمیان دسٹنس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے لائنز فاردر اپارٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے بچو تو مجھے بتائیں کہ اگر کرنٹ کی ڈریکشن اپورڈ ہے تو مگنیٹک فیلڈ لائنز کی ڈریکشن اب کیا بتائیں گے انٹی کلوک وائز لیکن یہی کرنٹ کی ڈریکشن اگر ڈاؤن ورڈ ہو جائے تو آپ کو اپنا ہاتھ جو ہے وہ فلپ کرنا پڑے گا اور اب جو مگنیٹک فیلڈ کی ڈریکشن ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گی کلوک وائز ہو جائے گی تو ویری سیمپل تو ریمیبر کہ کرنٹ کی ڈریکشن ریورس ہونے سے مگنیٹک فیلڈ کی ڈریکشن بھی ریورس ہو جاتی ہے تو یہ رائٹ ہینڈ گریپ رول سے ہم مگنیٹک فیلڈ کی ڈریکشن فائنڈ کر سکتے ہیں یہ فارمولہ آپ نے لازمی میمورائز کر لینا ہے اس کے بعد اب مجھے ذرا اس کنڈکٹر یہ کنڈکٹر ہے جو براؤن کلر میں لیٹس ایک کنڈکٹر ہے اس میں یلو کلر میں جو کرنٹ کی ڈریکشن ہے تو اس سرکل پہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس سرکل پہ کرنٹ مگنیٹک فیلڈ لائنز کی ڈریکشن کیا ہوگی جلدی شابش رائٹ ہنڈ رول یوز کر کے فیری گوڈ شابش ڈریکشن ہوگی انٹی کلوک وائز آپ اس کو گریپ کریں گے تھام کو اپورٹ پوائنٹ کریں گے تو آپ کے فنگرز انٹی کلوک وائز ڈریکشن میں ریوالو کر رہی ہوں گی اور یہاں پہ کرنٹ کی ڈریکشن ڈاؤن ورڈ ہے تو اوویسلی آپ کے پاس جو مگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں وہ کلوک وائز کنسیڈر ہو جائے گی یہ ہوگی ایک سیمیٹری اس کے بعد دوبارہ سے ایک نظر دیکھ لیں کہ انٹی کلوک اسے کہتے ہیں گھڑی کی اول سمت میں گھومنا اسے انٹی کلوک کہتے ہیں اور گھڑی کی سمت میں گھومنا اسے پلوک وائز کہتے ہیں اس کے بعد بچو ایک بڑا امپورٹنٹ کونسیپٹ آتا ہے ٹاپ اینڈ بوٹم ویو مثال کے طور پہ جب آپ اس کنڈکٹر کو اپنے رائٹ ہینڈ میں گریپ کرتے ہیں اور تھمب آپ کا اپورڈ پوائنٹ ہوتا ہے تو آپ کی فنگرز آپ کو انٹی کلوک وائز روٹیشن دکھاتی ہیں ٹھیک ہے بچو لیکن یاد رکھیں یہ انٹی کلوک وائز روٹیشن تب ہے جب آپ کنڈکٹر کو ٹاپ سائیڈ سے اوبزرگ کر رہے ہیں تو ٹاپ سائیڈ سے کیوں آپ اوبزرگ کر رہے ہیں ایک صدی سی سمپل سی بات ہے آپ کا جو بازو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں سے نیچے تو لہٰذا جب آپ کسی کنڈکٹر کو پکڑ کے اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نیچرل ہی اس کا کون سا ویو لے رہے ہیں ٹاپ ویو تو جس چیز کو آپ کو کہیں گے نا کہ یہ ٹاپ سے انٹی کلوک وائز ہے let's say یہ ٹاپ سے کیا لگ رہی ہے انٹی کلوک وائز بچو باٹم سے اس کو دیکھنے پر وہی فیلڈ کی ڈریکشن آپ کو کیا نظر آئے گی کلوک وائز اُلٹ جائے گی یہاں پر اگر ٹاپ سے دیکھنے پر مگنیٹک فیلڈ لائنز کی ڈریکشن کلوک وائز ہے یہ کلوک وائز ہے تو یہ ہی باٹم سے observe کرنے پر وہ کیا ہو جائے گی انٹی کلوک وائز یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ ایمکیٹ میں اس ٹاپ ویو اور باٹم ویو سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز جو ہیں وہ آ چکے ہیں تو یہ بات سمجھ آگی سب بچوں کو ٹاپ اور باٹم ویو نیچرلی آپ نے جو بیو بتانا ہوتا ہے وہ انٹی کلوک وائز وہ ٹاپ ویو ہوتا ہے اور اگر باٹم سے پوچھا ہے تو اس کا بلکل اپنے بتا دینا دیوچو کلیر ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس question تھا ایم دی کائٹ میں along straight current carrying conductor has a current directed from bottom to top یہ conductor ہے اور اس میں current کی direction bottom to top ہے what will be the direction of magnetic field lines when observed from below the conductor تو below تو بعد میں دیکھتے نے پہلے above the conductor تو دیکھ لیں اس کو right hand میں grip کریں گے grip کریں گے تو ہمارے پاس anti clockwise answer آ رہا ہے لیکن یہ anti clockwise answer ہمارا کس صرف سے ہے top view سے تو بچوں automatically جو چیز top سے anti clockwise ہے وہ bottom سے کیا ہوجائے clockwise تو ہمارا یہ جو ہے وہ right answer ہو جائے گا is that clear اس کے بعد بڑا important ایک اور parameter force between parallel conductors سوال آتا ہے کہ دو conductors ہیں parallel پڑے ہوئے اور ان میں current کی direction سیم ہے current کی direction سیم ہونے کے بعد کچھ questions generate ہوتے ہیں پہلا وہ ایک دوسرے کو attract کریں گے یا repel کریں گے دوسرا ان کے درمیان میں field weak ہے کہ strong ہے تیسرا تین points دے دی جاتے ہیں اور تینوں points کے بارے میں different types کے questions آتے ہیں تو پہلے ہم concept clear کریں گے تو سوال automatically clear ہو جائیں گے تو بچو for example ہمارے پاس یہ conductor ہے اور اس میں یہ current کی direction ہے تو اگر میں اس conductor کو top سے دیکھ dot اس لیے لگایا ہے کیونکہ dot آپ کو پتہ نا convention represent کرتا out of the page تو یہ میں conductor کو دیکھ رہا ہوں top سے یہ اوپر سے مجھے اس طرح سے goal لگ رہے اور درمیان میں dot ہونے کا مطلب ہے current out of the page ہے اور دونوں conductors میں چونکہ ایک ہی طرح کی current symmetry ہے تو دونوں کو ہم top view لے لیتے ہیں بچوں یہاں پہ جو yellow dot ہے اس کا مطلب out of the screen تو آپ اپنا thumb جو ہے out of the screen اگر point کریں گے تو آپ کی fingers درہ سب بچے کر دیکھیں out of the screen thumb کو اوپر چھت کی طرف align کریں تو آپ کو یہاں پر anti clockwise direction نظر آئے گی magnetic field بات سمیداری دونوں میں anti clockwise direction ہے درمیان میں کیا ہو رہا ہے دونوں fields ایک دوسرے سے opposite ہے تو یہ ایک دوسرے کے effect کو کیا کر رہی ہیں cancel کر رہی ہیں cancel اس جگہ پر weak ہوئی ہے لیکن اس جگہ پر تو بھی کیا ہے strong اور اس جگہ پر بھی کیا ہے strong تو force کا rule ہے کہ force ہمیشہ strong region سے weak region کی طرف push کرے گی دونوں conductors کو push کرے گی دونوں conductors کو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کریں گے attract کریں گے تو دو تین باتیں کہ جن میں current کی direction سیم اور سیٹس پر مگنیٹک فیل کیا کریں گے اٹریکٹ کریں گے اب اس کو میں اس ڈائیگرام سے ہٹ کے آسان طریقے سے یاد کروانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں current کو مسافر سمجھ لیں تو دو مسافر اگر ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے یہاں سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دونوں conductors ایک دوسرے کو کیا کریں گے attract کریں گے اور اقلی بات آپ نے ایک سے زیادہ conductor آ جانا تو ایک وقت میں دو conductors کو پہلے settle down کرنا یہاں پہ تیسرا conductor آجے تو پہلے ان دو کو settle down کریں پھر ان دو کو settle down کریں اس کے بعد فیصلہ کریں کہ final force جو ہے وہ کس direction میں لگے گی ٹھیک ہے بچو تو اگر دو conductors میں current direction same ہے تو ایک دوسرے کو کیا کریں attract کریں گے دو conductors میں current رہی ہے جہاں current downward ہے وہاں پہ اس کا مطلب ہے cross من رہا into the page تو اب ان دونوں ڈائیگرام کو دیکھیں اس ڈائیگرام کے مطابق آپ ک thumb out of screen آئے گا anti clockwise direction اس ڈائیگرام کے مطابق اپنا thumb آپ screen کی طرف کر right hand left hand نہیں right hand کا تو آپ کی fingers clockwise direction میں revolve کریں اب کیا اور ہے یہاں پر دونوں fields کی direction same ہیں یہ دونوں تو آپ میں add up ہو رہی ہیں add up ہو کے یہ کیا ہو جائیں گی strong ہو جائیں گی جبکہ اس کے مقابلے میں سائیڈ والی field weak ہو جائے گی تو force strong سے کس طرف لگے جب دو مسافر ایک دوسرے سے opposite سمت میں جائیں گے تو اگر opposite current ہو تو conductors کیا کریں repel کریں similar current ہو تو conductors ایک دوسرے کو کیا کریں attract کریں تو اس پوری situation کو ہم یہاں پہ settle down کر لیتے ہیں یہاں پہ current کی direction کیا ہے بچھو same تو یہ کیا اب دیکھیں تین conductors آگے سوال ہے جی what is the force on y یا net force on y اب میں نے کیا rule بتایا تھا کہ ایک وقت میں تینوں کو نہیں دیکھنا دو کر گئے دیکھیں x اور y کو دیکھیں current direction same ہے کیا کریں attract y x کو اور x y کو اب دیکھیں y اور z کو ان میں بھی current direction same ہے تو z y کو attract کر رہے اور y z کو ان دونوں vectors کو میں remove کر دوں تو y پہ دونوں طرف equal force لگ رہی ہے تو y پہ net force ہو جائے گی وہ کیا ہو جائے گی 0 تو y left کو move کرے گا رائٹ کو move کرے گا کیونکہ net force کیا لگ رہی ہے 0 لگ رہی another concept تینوں میں current direction same لیکن ایک وقت میں دو کو دیکھ نا پرک کیا دکھا ہوا اس میں current 1 ampere ہے اس میں 2 ampere ہے اس میں 3 ampere تو آپ نے ایک simple rule یاد رکھنا ہے کہ current carrying conductors کے درمیان force ہوتی ہے وہ directly proportional ہوتی product of magnitude of the currents کے ٹھیک ہے اب اچھو یہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے کو attract کریں گے لیکن زیادہ attract کون کرے گا جہا product of current جاتا ہوگا اب 2 2 2 newton کا magnitude magnitude بان رہے اور 3 2 6 6 newton کا magnitude بان رہے تو ان دو conductors کے درمیان attraction زیادہ ہوگی so net force جو ہے درمیان والے conductor پہ وہ لگے گی کس کی طرف right side کی طرف ٹھیک ہے بچو یہ ویالا rule یاد رکھنا ہے forces proportional to i1 i2 اب 3 conductors آگئے same ہے وہ attract کر رہے جہاں opposite ہے وہ repel کر رہے تو very obvious ہے کہ y conductor repulsion اور attraction کی ویرے سے x کی طرف move کر جائے گا یہ باتیں کیوں سکھا رہا تھا میں یہ دیکھیں یہ پھر md guide کا question ہے کہتا que long current carrying wire اور وہ ایک دوسرے کو repel کر رہی اگر وہ ایک دوسرے کو repel کر رہی ہیں تو بتائیں conductors میں current کی direction کیا ہے تو ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ repel ایک ہی صورت میں کریں گی اگر دونوں میں current کی direction کیا ہوگی opposite direction تو both carry current in opposite direction یہا تک بچو صحیح چل رہے ہیں کوئی پریشانی تو نہیں دیکھیں یہ بڑا ایک مزے کا question ہے تین conductors ہیں conductor P یہ اس کا top view conductor R یہ اس کا top view اور conductor Q یہ اس کا top view P اور R میں current outward R میں current inward پوچھا یہ ہوا ہے کہ P اور R کی وجہ سے اس conductor Q پہ resultant force کس طرف لگ رہی ہے اس طرف لگے گی اس کو بی کہہ دیتے ہیں اس طرف لگے گی اس کو س کہہ دیتے ہیں اور ہم یہ بھی کہہ سکھنے کہ resultant force لگے گی ہی نہیں تو ہم اس کو solve کرنے کے لیے اپنی basic analogy use کریں گے میں کیا کہا تھا ایک وقت میں دو conductors کو دیکھنا ہے تو پہلے ہم P Q کو دیکھیں تو current opposite ہے opposite ہے مطلب Q تو اس سے repel ہوگا Q اور R دیکھیں current پھر opposite ہے یہ تو پھر repel ہوگا تو یہ اس طرح force لگے گی اور بچو ان دونوں forces کا resultant بلکل ان کے درمیان میں create ہوگا تو P اور R مل کر Q پر جو force لگائیں گے وہ C option میں correct force آئے گی کہ یہ ہمارے پاس straight outward direction میں move کرے گا سوال سمجھ آگئے اور اس کا جواب explanation بھی اوکے تو اب آتے ہیں force on current carrying conductor دو طرح سے magnetic field کو سمجھ نہ ہو س تو میں پہلے بھی recall کروا چکا ہوں کہ cross کا مطلب کیا ہوتا ہے into the page جیسے گاڑی آپ سے away جا رہی ہو ٹھیک ہے into the screen جا رہی ہے گاڑی تو اس کی طرف آرہی ہے screen سے باہر آرہی ہے اس کو کسی represent کریں گے dot سے تو دیکھیں بچو یہ conductor یہ اس میں سے گزر رہا ہے current تو ہم پڑھ کریں کہ current carrying conductor ایک magnetic field پیدا کرتا ہے اور اگر ہم باہر سے بھی ایک magnetic field apply کر دیں تو دو magnetic fields آمنے سامنے آئیں گی تو conductor پہ بچو کیا لگے گی force اور اس force لگنے کا formula کیا تھا ilb sin theta یاد آگیا نا formula تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس conductor پہ جو force لگنی ہے وہ لگنی کس طرف ہے اور لگنی کن parameters پہ ہے تو پہلا parameter اس کی equation ہی ہے کہ ilb کا product ہونے چاہیے اور دوسرا بڑا important parameter کہ angle 90 degree یا zero سے بڑھا ہونا چاہیے zero degree پہ 180 degree پہ current گزر بھی رہا ہو تو کوئی force act نہیں کرے گی the conductor and magnetic field should be perpendicular اب آپ سب بچے اپنا right hand اٹھائیں اور جیسے میں اس کو سکرین کی طرف point کر دیں چاروں fingers کو سکرین کی طرف point کر دیں تاکہ یہ show کے field into the page اب اپنے thumb کو اس کی direction میں point کر لیں تو ایسے ہوگے جیسے آپ کا ہاتھ کسی سے shake hand کرنے کے لیے سکرین کے سامنے آیا ہوا am i right ایسی boundary symmetry تو بچھو آپ کی ہتھیلی left side کی طرف point کر رہی ہوگی ہتھیلی palm تو جیسے تھپڑ کی direction میں force لگتی ہے نا سیم اسی طرح آپ کی fingers into the page آپ کا thumb upper direction میں تو آپ کی ہتھیلی جس طرف directed ہوگی that will be the direction of force تو بچھو یہ force کی direction کی میں بدل سکتا ہوں بلکل بدل سکتا ہوں کریں کریں کی direction نہیں کریں direction downward ہوگئی تو آپ کیا کریں گے انگلی ابھی بھی آپ کی screen کی طرف رہیں گے لیکن آپ کا thumb نیچے کی طرف ہو جائے گا اور میگنیٹک فیلڈ کے یونٹ بھی بنتے نیوٹن پر ایمپیر پر میٹر جس کو ہم کیا پڑھتے ہوں تیسلا پڑھتے ایک اور سکیلر قانٹیٹی یا ویکٹر قانٹیٹی that is a ویکٹر قانٹیٹی تو آپ دیکھیں مجھے اس کنڈکٹر پر فورس کی direction بتائیں اس طریقے سے جلے میں east west north south لکھتے تا ہوں آپ نے مجھے ان چاروں میں سے کوئی direction mention کر that's very good اس پہ right hand کے according direction کس طرف لگے گی east کی طرف شاباش very good تو یہ دیکھیں east کی طرف لگ رہی right answer ہے اس پہ dot کا مطلب ہے fingers into the page نہیں finger out of the page تو آپ کی انگلیاں بچوں چھت کی طرف ہو جائیں گی آپ کا انگوٹھا آپ کا thumb جو ہے وہ سامنے والی دیوار کی طرف ہو جائے گا اگر آپ mobile کو نیچے رکھ کے use کر رہے ٹھیک ہے اور آپ کی جو ہتھیلی ہے آل بچوں آل اچھا اب بچوں یہ magnetic field ہے یہ conductor ہے یہ اس میں کرنٹ کی ڈیریکشن ہے اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس دیریکشن میں لگے گی یا اس ڈیریکشن میں اس کو نام دی رہتے ہیں اس کو نام دی رہتے ہیں بی ک شاب شاب انڈرسٹینڈنگ دیکھیں conductor اور magnetic field کا angle کتنے ڈگری بان رہا ہے 0 ڈگری یا 180 ڈگری تو 0 اور 180 ڈگری پر force کی equation ilb sin 0 degree force کیا ہو جائے گی 0 ہو جائے گی تو بچوں پارٹی اس conductor پہ کوئی force ایکٹ نہیں کر رہے گی ایون if اس میں سے current pass کر رہا ہو اچھا اب مجھے اس پہ بتانا آپ نے یہ آپ کے پاس external magnetic field ہے یہ ایک conductor کا outer part ہے اور اس میں current out of the page ہے تو دیکھیں current بھی out of the page ہے magnetic field بھی out of the page یہ تو parallel ہوگی parallel ہوگی تو angle کتنے ڈگری ہوگیا zero ڈگری force پھر سے کیا ہوگی zero next diagram field into the page ہے current out of the page angle 180 degree force پھر سے zero یہاں پہ field بھی into the page current بھی into the page پھر سے parallel force پھر سے zero یہاں پر field outward current inward angle 180 degree force again equals to zero تو ان چاروں ڈائیگرام بچوں جو force ہے وہ equal to کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی کیونکہ angle یا zero degree یا 180 degree یہاں تک باتیں سمجھ آگئی کریں جھرے اس کو solve magnetic field find کرنی ہے current سے 20 equal to mu not i over 2 pi r ابھی پڑھا رہے تھوٹے در بھی لے فارملا تو اس میں values put کریں گے اور mu not کی value بھلا کیا ہوتی ہے 4 pi 10 to power minus 7 weber per ampere per meter یہ value آپ سب بچوں نے یاد رکھنی ہے یہ فارملا آپ نے apply کرنا ہے اس کو خود ایک دفعہ practice کرنا force on moving charge in the magnetic field یہ بچھو پورا فارملا f is equal to q into v cross b جس کو f is equal to q v b sin theta بھی لکھ سکتے ہیں sin theta کے آ جانے سے پھر وہی بات ہے کہ zero degree پر اور 180 degree پر کوئی force نہیں لگنی اور force 90 degree پر لگنی ہے تو کیا لگنی ہے maximum لگنی اور magnetic field کے بارے میں ایک بڑی important بات magnetic field is only a deflecting force magnetic force is only a deflecting force اس کی ورہی سے charge particle کی speed میں کوئی changing نہیں آتی وہ speed کیا رہتی ہے constant اس کی ورہی سے charge particle کی kinetic energy بھی کیا رہتی ہے constant تو یہ تین باتیں آپ نے یاد رکھ نہیں ہے zero degree پہ کوئی force نہیں لگ نہیں 90 پہ لگ نہیں ہے اور کیا لگنی ہے maximum اور maximum force کا formula کیا ہے f is equal to just qv b کیونکہ sin theta کا factor جو ہے وہ کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا بچھو لیکن چونکہ magnetic field یہ بھی یاد رکھیں چارج جیس تو دوترہ کی ہوتے ہیں تو force میں لکھیں گے plus minus q into v cross b plus کا مطلب ہے کہ positive charge پہ force اگر لگے گی upward تو negative charge پہ force لگے downward اور آپ نے اپنی سہولت کے لیے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ہمیشہ positive charge کو solve کرنا ہے کہ اگر اس situation میں positive charge ہوتا تو right hand rule لگنا ہے اب آپ سب بچے کیا کریں جس طرح بتا رہا ہوں اپنی اگلیاں سکرین کی طرف کر دیں پوائنٹ کر دیں بچوں اپنا thumb velocity کی direction میں یعنی آپ کا thumb اس طرف پوائنٹ ہو جائے تو تو آپ سب بچوں کی جو ہتھیلی ہے وہ اس طریقے سے upward point کر رہی ہوگی ایسی کر رہی ہے نا تو بچوں positive charge magnetic field میں enter ہو کے deflect ہوگا upward تو automatically negative charge deflect ہو move کرے گا downward یہ تو ہم نے سیکھ لی deflection force لگنی کس parameter پہ ہے کس طریقے سے ہے اس سے اگلی بات positive charge particle magnetic field میں enter ہوا ہے تو اس پہ یہ deflecting force لگی اس deflecting force کی ورے سے positive charge particle اس طرف کو deflect ہوا تو right hand rule کی ورے سے force force اس طرف لگے گی یہ deflect ہو کے اس پوائنٹ پر آئے گا تو right hand rule کی ورے سے force اس طرف لگے گی اور یہ سلسلہ اسی طرح پورا ایک چلتا رہے گا and the charge particle will start revolving in a circle the charge particle will start revolving in a circle تو اس circle کے بارے میں اب دو بات میں رکھیں یہ positive charge جبکہ this negative charge will revolving in a clockwise circle تو ان کی rotation سے بھی ہمیں پتہ چل جے گا کہ یہ charge الگ nature کا ہے اور یہ charge الگ nature کا اگر انہوں نے revolving بھی کرنا ہے پھر تو ایک بات بڑی رام سیکھ سکتے چارج particle revolving کس ورہ سے کر رہا ہے qvb کی ورہ سے اور یہ qvb ہے it is acting like centripetal force mv square by r v سے ایک v cancel ہو جائے گا radius کی equation بنے گی mv over qb یہ ہو گیا radius کا main formula r is equal to mv over qb اس formula کی سمجھ آگی سب کو پہلے یہ بتا دیں جی بچو اوکی تو mv over qb کو ہم p over qb بھی لکھ سکتے momentum energy relation ہوتا under 2me over qb بھی لکھ سکتے 2m لکھ کے جو kinetic energy ہے وہ electron volt بھی ہوسکتی ہے پھر ہم divided by qb لکھ سکتے تو ہم radius کی equation کو کئی طرح سے لکھ سکتے mv over qb momentum over qb momentum کا energies relation under 2me اور kinetic energy کو ہم electricity میں electron volt سے بھی relate کر سکتے ہیں تو یہ چاروں formula ہمارے پاس ہو کے radius کے اور radius سے ہٹ کر ایک اور word use ہوتا ہے اس کے لیے دفلیکشن یا پھر curvature کرویچر یاد رکھنا inversely proportional to radius ہوتا ہے inversely proportional to radius ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ سے پوچھا جائے کہ ایک electron اور ایک proton magnetic field میں enter ہوئے ہیں بتائیں کس کی deflection زیادہ ہوگی یا کس کا curvature زیادہ ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے پہلی بات curvature inversely proportional to radius ہے اور radius کس کے برابر ہے mv over qb تو بچوں گوھر سے دیکھیں electron proton کا charge سیم ہوتا ہے ہم نے ان کو بھیجا بھی سیم فیلم ہے اور سیم velocity سے بھیجا تو radius جو ہے وہ directly proportional to mass ہے جس کا mass زیادہ ہوگا اس کا radius زیادہ ہوگا اور جس کا radius زیادہ ہوگا اس کا curvature یا اس کی جو deflection ہے وہ دونوں چیزیں کیا ہو جائیں گی کم ہو جائیں بات سمجھے گی تو proton will revolve in a larger circle and electron کے ساتھ ہے mass کے ساتھ ٹھیک ہے بچو یہ پوری identity آپ نے ذہن میں رکھنی ہے سمجھ نہیں ہے اس identity میں آگے بڑھتے ہیں تو یہ table آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بچو یہاں پہ کون سا particle ہے اس کا mass کیا ہے اس کا charge کیا زیادہ ریجمبل آپ نے electron پروٹون جب ایک دفعہ آپ سیکھ لیں تو آگے بہت آسان ہے پروٹون کا mass اگر mp ہے تو dutron اسے ڈبل ہوتا ہے ٹریٹیم اسے ٹری ٹائمز ہوتا ہے اور alpha اسے فور ٹائمز ہوتا ہے پھر proteome dutrium ٹریٹیم تینوں پہ charge ہوتا ہے تینوں کا mass ہوتا چارج پہ کوئی فرق نہیں ہوتا اور alpha particle یہ helium nucleus ان کا mass ہے وہ proton سے 4 ٹائمز زیادہ ہے اور چار جو ہے وہ proton سے 2 ٹائمز ہے وہ زیادہ ہے اب میں آپ کو ایک سیمپل سی ٹیکنیک بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹائم پانچ منٹ ہے وہ ہمارا مین کام بچوں ختم ہو جائے گا اور ہم ہم ہمارا ایک لیکچر کے اندر یہ ٹاپک مطبع لگ سکتا ہے اب میں آپ کو ٹکنیک بتا رہا ہوں کہ سوال کس طرح آسکتا ہے اور سوال کو آپ نے کیسے ٹکل کرنا آپ سے کہا جائے گا کہ electron and proton enters in uniform magnetic field with same velocity electron proton enters in uniform magnetic field with same momentum electron and proton enters in uniform magnetic field with same kinetic energy with same potential difference کوئی بھی condition رکھی جا سکتی اور اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا what is the ratio of their radii what is the ratio of their radii تو آپ نے کیا کرنا ہے بچو radius کی equation mb over qb mb over qb next same velocity center دونوں پر charge بھی same ہوتا ہے field بھی same ہے تو ایک طرف mass of electron ہے اور ایک طرف mass of proton ہے تو بچو یہ آپ کے پاس m e ratio m p یہ answer آ جائے گا لیکن اگر وہ کہے same momentum سے تو آپ نے پھر momentum والا formula pick کرنا ہے p over qb ratio p over qb اب momentum same ہے تو momentum بھی cancel charge اور field دونوں تو آپ کے پاس اس کا answer کیا رہے گا one ratio one similarly kinetic energy تو آپ نے formula بھی kinetic energy والا pick کرنا ہے 2m e by qb ratio under root 2m e by qb جو چیزیں similar ہیں ان کو cancel کر دینا ہے kinetic energy same charge same field same under root 2 under root 2 cancel تو یہاں پہ آئے گا under root mass of electron under root mass of proton تو اس طریقے سے آپ کو جو بھی بات پوچھ لی جائے جو بھی condition پوچھ لی جائے وہ آپ نے simply charges کے ساتھ ان تمام equations کو relate کر کے تمام تر ratio based formulas جو ہے وہ solve کر لیں میں آپ کو جو slide بھیجوں گا اس میں بچو ویسے دور ratios نکالی گئی ہوں گی ٹھیک ہے لیکن آپ نے اپنے طور پہ یہ تمام ratios جو ہیں وہ verify کرنی یہاں پہ proton ہے treatium ہے تو proton اور treatium ہے basically mask کا تو فرق ہوتا ہے charge کا کوئی فرق نہیں ہوتا یہاں تک مجھے بتا دیں آپ کو یہ باتیں سمجھ آگئے ہیں سب اچھے بتا دیں کوئی ratio میں کوئی مسئلہ تو نہیں لگا okay that's good اور last پہ ہم کچھ final چیزیں دیکھ لیتے ہیں دو سے تین منٹ ہے یہ magnetic field یہ velocity دونوں بچوں کیا ہیں parallel کیا خیال ہے force لگے گی کوئی force نہیں لگے گی force نہیں لگے گی تو the particle will go straight undeviated ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں charge particle magnetic field میں perpendicularly enter ہو رہا ہے اب perpendicular enter ہوگا تو obviously 90 degree بنے گا اور force لگے گی کیا لگے گی maximum لگے گی اور deflection بھی maximum ہوگی تو آپ اپنا right hand rule use کریں گے بچوں تو یہ charge particle اس direction میں revolve کرنا شروع کر دے گا تو ہم نے دیکھا کہ ایک charge particle parallel to field ہے تو اس پہ کوئی force نہیں لگ رہی یہی charge particle perpendicular to the field جا رہا ہے تو اس پہ force لگ رہی ہے maximum لگ رہی ہے تو maximum force کی ورہ سے particle کی shape میں گھومتا ہے circular shape اب آپ ایک ایسے particle کو دیکھ رہے ہیں جس کی velocity components میں divide کریں تو اس کی velocity perpendicular بھی ہے اور parallel بھی ہے تو بچوں اپنی parallel component کی ورہ سے وہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے straight جائے لیکن اپنے perpendicular component کی ورہ سے چاہتا ہے کہ وہ گھومنے لگ جائے تو چونکہ اس کے پاس دونوں component ہے نا تو اس کی دونوں خواہشیں پوری ہوں گی یہ آگے بھی جائے گا اور گول گول گھومتا بھی جائے گا تو اس shape کو ہم کیا بولتے ہیں helical shape یا helix بولتے ہیں تو اگر magnetic field میں انٹر ہونے والا charge particle نہ exactly parallel ہے نہ exactly perpendicular ہے بٹ کسی angle پر inclined ہے تو آپ سب نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا path of motion کیا ہوگا helical ہوگا تو اب ہم یہاں پر ایک اور last بات radius کی equation ہے mv over qb تو بچوں اگر velocity کم ہونے لگ جائے تو radius بھی کم ہونے لگے گا constant نہیں رہے گا تو particle radius کم ہوتے ہوتے ہو تو جو shape بنائے گا اس کو کیا بولیں گے spiral shape بولیں گے تو کتنی طرح کی shapes بن رہی ہیں ہمارے پاس چار طرح کی perpendicular enter ہو تو circle parallel enter ہو تو straight line کسی angle پر ہو velocity تو helix اور اگر radius change ہو رہا ہو تو پھر کیا بنے گا spiral تو بچوں آج کے lectures یہیں تک end کرتے ہیں میں آپ کو notes بھیجتا ہوں ٹھیک ہے کل ہم اس سے آگے والے portion کو cover up کریں گے کوئی questions آپ کے ہوئے تو آپ مجھے personal میں send کر دی جائے گا اوکے بچوں شروع گ �ھے aw گ د